اللہ هو اللہ هو اللہ ایسے میری مراد حضرت اللہ و مولانا پیرے طریقہ اولاد علی آل نبی آل نبی اولاد علی جناب سید محمد ازگر علی صاحب قبلہ کو میں ان کے آنے سے پہلے ایک شعر ارز کر دوں کہ فاطمہ بی نور ہے مولا علی بی نور کا فاطمہ بی نور ہے مولا علی بی نور کا نور ہے شپیر و شبر میرا خواجہ نور کا جسم بے سائے کا سایا غوث میرا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا مائیک اور سید ازگر علی صاحب کی بلہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ونعوذ باللہ من شروع من آفسنا ومن صیعات اعمالنا من یقضی اللہ فلا غضل لن ومن یضللہ فلا حادي لن ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید وفي القرآن الحمید قل بقضل اللہ وبرحمته فبذلك فليطرحو هو خیر مما یجمعوه قل الله تبارک و تعالیٰ في مقام آخر لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعت فيهم رسولا قال اللہ تبارک و تعالیٰ في موضی آخر والعافیات ضبعا فالموریات قدعا فالموقرات سبحان قال الممیل صلى الله علیه و صلیم لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أدمعیه صدق الله العظیم و صدق رسوله ممی كریم ونحن ذلك لمن الشاكرین والشاكرین والحمد لله جرب العالمين محترم مقرم قابل احترام معزز سامع کرام اشتیک پر جلوہ افروض سادات کرام علماء کرام حفاظ کرام اور اس محفیر میں بیٹھنے والے غجازِ کرام اور دو طرح سے سننے والی فردانشیر میری ماں اور بہنیں عزیز دوستوں عزیز سادیوں السلام و حالیکم و رحمت اللہ و برحمت اللہ و برحمت اللہ بلکل مختصر وقت کے لئے آپ کے ساتھ میں حاجیتی ہے بارہ بجے ہیں انشاءاللہ ساڑھی بارہ بجے اُلار دیں ساڑھی بارہ بجے اُلار دیں بھئی آپ سمرا چاہتے ہو نا سبحان اللہ دیر بجے تک اب بجے بجے سٹ پٹ سٹ پٹ نہ کریں تو ہمارے ہوگا لے کی ضرور نہیں ہوگا ہوگا ہے کہیں ضرور نہیں ہوگا ایسا ہے قرآن الكریم لِاللَّهِ تَبَارِكُ وَسْتَعَلَا نَوِشْعَاتِ بُرْمَا قُلْ بِقَعْدُ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكِ فَلْيَقُ لَهُوَا قَيْرٌ مِّمَّا يَتْمَعُونَ سبحان اللہ مے اللہ کو کہہ دو کل بی فضل اللہ یا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا فضل ہے کل بی فضل اللہ یا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے فضل بس کسی بنا پر اے اللہ یہ تیری لینے سمجھ میں نہ آئی انہیں فضل بھی کہا رحمت بھی کہیں اور کہا فضل تاقید کے لئے لائے فضل بھی اسی بنا پر اے اللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے اللہ بنا دو میرے بندوں میں نے آسمان کو بغیر کھمپے کے بنا ہے یہ بھی میری رحمت ہے یہ بھی میرا فضل ہے یہ بھی میرا فضل ہے میں نے بغیر کھمپے کے آسمان کو بنایا ہے بنایا ہے وہ بندوں وہ انسانوں دھومبی بنگلے پر بناتے ہیں بنگلے بناتے ہیں بنا پر لاؤنا بہت بڑی عمارت بناتے ہیں اور بنگلہ بنائے ہوں ڈیو پی لگائے گا ہے بہتر نہیں چل سکتے اور اس کو گھٹن کرنے کے لئے میرے جیسا حضورے باہا کو بھی بھولایا ہے ہاں میں ہاں ارے بھئے یہ جو بھگریو اگرے پہنے ہیں یہ سارا مقبول باہا کی دین ہے باگر میں پہنٹر میں تو سیتھا سارا سیدھے لیباس میں ہے ہاں اور جو داد بلے بڑے آلین جو پہنتے ہیں ان کی دو ان کے پیر کی دھول کے درابر بھی مہنے کی سیدھی بات ہے بات ہے دیکھیں یہ پہنا پینایا ہے تو پہن دیں وہ اندر میں نے ہاں ہاں اے بڑی عمارت بنائی عمارت بنگلہ بنائے ہوں اندر میں یوں بھی لگائی ہم نے چل لگائے بہترین سجائے باوہ کو بولائے گھٹن کیا کیا پڑھلیت کو بولائے کھانا کھلائے نیاز کھلائے اور سنو سنو ہوا ہوا کروائے میں نے بنگلہ بنایا اور اس کے اوپر لکا آزا من فضل ربی یہ میرے پروتگار کا فضل ہے میرے پروتگار کا فضل ہے مہینہ دو مہینے ہی ہوئے میں بینا ریتی والا آیا یہ میرے پیسے باقی ہے وہ بھائی تونے تو لگایا تھا سنوہ کی آئیت لگائیتا جانتے ہو یہ فضل کیا ہے اللہ جانتے ہو یہ فضل کیا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ سکنے سے پہلے دے یہ مومن بندہ ہے لیکن ہم نے تو ٹائٹل لگایا ہے وہ میرے بھائیو ہم نے تو کونٹاکٹر کو بھی دھاوڑے کی ٹھیکی ہے نا باقی ہے پیسے یہ ہمارا ہر بھارہ بات میں جائیے اللہ فرماتے کل بھی پودھنے ہوا جوا بھی روحواتی ہی پڑی ذالک پانچ تاکھی دلائے مجھے ایک بات بتانے ہے اللہ تبارک و تعالی نے آئیت کا تنجمہ تو پورا کرتا ہے فَبِذَالِ پَسْقِسِ بِنَا پَرْ یہ چاہتا ہے اللہ اگر تُو نہ ہوتا تُجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا کو نہ سجاد آتا بھلا تُو نہ فَبِذَالِ پَسْقِسِ بِنَا پَرْ اب کیا ہے فَلْيَفْرَهُونَ خَيْرٌ مِنْمَا يَجْمَعُونَ اللہ فرماتا ہوں میرے بندوں نمازیں پڑھ پڑھ کر تم نے نیکی آنکھی تھی روزیں رکھ رکھ کر تم نے نیکی آنکھی تھی چکات دے کر تم نے نیکی آنکھی تھی وہ سار نیکیوں سے اب ظل و آلہ نے کی یہ میرے محبوب کے ملائے کے دن خوشیاں مناو اللہ فرحلو خوشیاں مناو ہم رکھا ساگا ہے خوشیاں مناو جیسے ہمارے مبارک صاحب بھی کہہ رہے تھے بارہ لوگ کے پاس تو ساری دھلیل ہیں ہمارے پاس تیسی جو خوشیاں مناو خوشیاں مناو خوشیاں خوشیاں اللہ خوشیاں اللہ خوشیاں 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 ایک سزدہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سزدہ کے بدلے میں ڈیڑھ ہجار ہوروں کا مالک بناتا ہے 15 سو ہوروں اب پتاؤ جراغ ترابی کے کتنے سزدے نہیں کبھر کبھر ہاں جاتے ہیں کہ نہیں چالیس سزدہ ایک سزدہ پر ڈیڑھ ہجار دے گا پنگرہ سو ہوروں دے گا چالیس سزدہ کی کتنی ہورے ہوئے ہوئے ساہیت ہجار ہوروں کا مالک بنائے گا ایک ایک آدمی کہتا اوہ باوہ ساہیت ہجار ہوروں کا مالک بنائے گا اللہ میں نے کہا ایسی بزی کیا کرنی ہے ایک کا جاتی نہیں ہے اللہ کا بہت ہے اللہ کا بہت ہے اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں لیاتا علیہ السلام میں کتنے شادیاں کریں ایک بات سن لو اقیدے کی بات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کھاتے تھے آپ کا جسم خانہ کھانے کا محتاج نہیں آپ نے گیارہ شادیاں کریں کتنے ہی گیارہ شادیاں کریں گیارہ شادیاں کریں اور دس شادیاں بیوہ عورتوں سے کریں حضرت عائشہ رجی اللہ تعالیٰ نہا ایک عورت ایک لڑکی عورت ہی جس سے آپ نے جو شادی کری ہے وہ کوانے دیں اور اتنی ساری شادیاں دیا اہاں اتنی ساری شادیاں کر کے یہ امت کو میسیس دیا امت کو سمجھایا کہ شادی کرنا کیسا ہے شادی کرنے کا طریقہ یہ امت کو آ جائے اس لیے میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں دیا اور سنو گیارہ شادیاں چلی بیت وقت آپ کے لکھا میں ساتھ وردے نو وردے بیت وقت آپ کے لکھا میں نو وردے آپ نے ہر عورت سے پیار اور محبت کیے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ نیا بیتی کے آپس میں کیسا رہنا چاہیے کیسی محبت کرنے چاہیے اور ایک بات سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہجار انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبنوز فرمائے ساروں سے اللہ نے پیار کیا اور اپنے محبوب کی باری آئی تو پیار بھی کیا اور لانت بھی کیا ایک لاکھ چوبیس ہجار انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے پیار کیا پیار اور اپنے محبوب کی باری آئی تو پیار بھی کیا اور لار بھی کیا ایک ہے پیار اور ایک ہے ایک ہے پیار اور ایک ہے لار قرآن میں قرآن اور سنو اللہ جب لار کرنے پر آتا ہے تو پہنوں کو توڑ دیتا ہے پہنوں کو توڑ دی اللہ اللہ نے لار کیا اپنے محبوب سے کیسا اللہ وَضْحَا وَالْغَيْدَ سَجَا ارے سنو سنو اللہ فرماتا ہے اوہ میرا محبوب تیرے گورے گورے مخلے کی میں قسم کھاتا ہوں اور تیرے کالے کالے جلفوں کی میں قسم کھاتا ہوں واللہ یہ تو پال ہے پال اور تو تکھا لی گئے اللہ کہتا ہاں یہ پال ہے ایک میرے محبوب کے سر کے بالے اور سنو سنو اللہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُكُ مِنْ لَيْلَةِ إِلَّا قَرِينَ وَمِنَيْرِ مَحْبُوبُ وَوَا چَدْدَرْ کے اولنے والے میں تیرے چَدْدَرْ کی بھی قسم کھاتا ہوں سبحان اللہ اے اللہ یہ تو چَدْدَر ہے کہا میں یہ چَدْدَرْ کو نہیں دیتا میرے محبوب نے اولی ہے آلالاللہ وَالْعَادِيَا اَتِعُدَابِ حَلْفَلْ وَالْمُزَّمِّنِ اَتِقَدْحَلْ فَالْمُقِرَانِ سُبْحَا اللہ فرماتا ہے جن گوڑوں پر تُم بیٹھے گوڑوں پر اور گوڑوں کی تاست تو آگر دیت میں وہ گوڑوں کی بھی قسم کھاتا ہوں اے اللہ یہ تو جانور ہے اور جانور کی تُو مالک ہے تُو خالق ہے اور جانور کی قسم کھاتا ہے ازحم دیت میں ہوا اکر اس کی تیزرخ ہے جانور ہے اللہ کہتا ہاں جانور کو نہیں دیکھتا ہوں اس پر صوار ہونے والے میرے محبوب کو دیکھتا ہے سنون اوالالا لعل کرنے پاراتا ہے تو کا نوع اور قائداء کو توڑ دیتا ہے اے بینای شادی ہیں جانا مثال دیں دوں دیں 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 نہیں نہیں شادی ہوتی ہے تو آدمی اس کا نام لکھ پکارتا ہے فاطمہ یا فلانا فلانا اور جب جرہ لار بڑھتا ہے اسی نام نہیں کہتا پھر کہتا ہے کہنگویں میری لالی وہ اس کیا کالی نے کہتا ہے لالی ہوتا ہے نا سکتا ہے ہوتا ہے نا سکتا ہے یہ لار ہے یہ آدمی کی طرف سے لار جاتا ہے اور کبھی کبھی عورت بھی لار کرتے ہیں اور لار کرنا گناہ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اپنے عورت سے پیار کرنا لار کرنا گناہ نہیں ہے یہ تو سنت مصطفیٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ ہوتا لانا اشارت فرماتی ہے کہ پیارے آنکھانے صلاة و تسلیم کے ساتھ ہم کھانا کھانے کے لئے بیٹھ دیں کھانا کھانے کے لئے بیٹھ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لکمہ توڑ دیں اور آدھا لکمہ اپنے ہاتھ سے میرے موں میں کھلا دیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ ہوتا لانا فرماتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کھانا کھانے کے لئے بیٹھ دیں میں آدھا لکمہ توڑ دیں اور اپنے ہاتھ سے میرے آقا کے موں میں میں کھانا کھلا دیں کبھی آپ نے کھلایا ہے بتا رو ہاں وہ لار والی بات رہے جائے آدمی لار کرتا ہے تو نام کو بھی بدل دیتا ہے اور عورت جب نہیں نہیں شادی ہوتی ہے تو بھی لار کرتی ہے اپنے سوہر کو دیتی ہے تو جان مانگے تو جان حاجر میں لوئی مانگے تو جان مانگے تو جان حاجر تو بھلا گھانا گھانا ہو جا میری عورت تو بہت لان کرتی ہے لان دینے لیتے ہیں اب تھوڑے گھول کے بعد کچھ سال چلے گئے اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پٹل ساپ کو چکریہ کر گئے پٹل پٹل نہیں ہمتا نہیں ہمتا نہیں پٹل ساپ کو چکریہ کر گئے اب بھرچ لے گئے بروڈا لے گئے پنکہ ہار میں لے گئے ڈکٹر نے کش کیا تفاسہ بھئی چکریہ کہا کہ ان کو لوگ کی ضرور ہے اب ہورت نے سنا کہ آپ کو لوگ کی ضرور ہے میرا لوگ نہ خیسنے اس نے تو آگے ہوگنا لگتے رکھا میرا لوگ تو چلے ایسا نہیں باتی میں تو بات لے لے بات لے اب اس نے دیکھا کہ میرا لوگ نہ خیسنے تو اس نے بھی چالو کر دیا کہ میرا لوگ تو چلے ایسا نہیں باتے میں بات لے میں خیسنے بات لے دیں اب پہلے تو تکوش دی کے لوگ معنگے تو سمس پڑھتی ہے جہاں دھانگے کہ کوئی چاہاں آجا میں بات دیرے نے کنواری آئی لکھا ہے میرا لوگ چل دیکھتے دوکٹر نے مجھے بھائی تم کون ہوگا بھائی نوز بھائی لگ یا یہ ہنگی وایپ ہے بھائی اس نے ان کے جھر والیوائی بھائی تم رونا مت چلے چلے تو نہیں جاناں تو پیٹل اس کا لیا لیا گروپ سے گروپ ملایا نہیں ملا پھر پریسے میں کیسا ہوا ہے ارے یا عرم تم کام کرنا ہے تو نہیں عرم ہاں تمہاں تم عرم اب اس کے باپ کا خمم لیا پھر دکٹر سب کیسا ہوا ارے یا آئی اس کا لینا اس کا لینا تو دکٹر نے کہا وہ پریسے میں بڑا جیت کرتا ہے لاؤ تھوڑا سب لینا تمہارا چلے گا نہیں لاؤنا مت بلکل تمہارا چلے گا تمہارا چلے گا تمہارا چلے گا تمہارا گروپ نہیں ملا تھوڑا سب لے لے تاکہ پریسے کو آسل لے اب تھوڑا سب لیا اور لیبورٹری میں تیش کیا تو مل گیا مل گیا وہ پریسے پریسے کہا کسا ہوا دکٹر سب ہاں ہاں بھائی ان کا گروپ مل گیا ان کا خون چلے گا میں تمہاروں کو نتھا کہتا کہ اس کا لائے دینا مل گیا تو بتا رہا تھا کہ اللہ کا بارک و تعالیٰ نے جنت آٹھ پسم کی جنت بنائے اور ایک ایک جنت کے دروازے بھی آٹھ اور اللہ نے اپنے محبوب وہ بنایا ہوگی آٹھ مٹریل سے بنایا کس چیز سے بنایا اللہ نے فرمائے میں نے فرشتوں کو نور سے بنایا جنہ کو کیسے بنایا تو میں نے جنہ کو آج سے بنایا آرے اللہ یہ تو بتا اپنے محبوب کو کتنے مٹریل سے بنایا اور کس چیز سے بنایا اللہ برماتا ہے میں نے آٹھ مٹریل سے بنایا وہ آٹھ اور آج نور کے تھے وہ آٹھ اور جنت کے مٹریل تھے اور میں کہاں کرتا ہوں یہ سارے سارے جنت کے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پیدا کرتا ہے اس کی مٹی جگہ سے دیتا ہے اس کو اسی جگہ پر مضبون ہونا ہے اگر مچحاصرے کی سر جنین سے اگر مٹی لے کر اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ آفریکہ چلا جائے یا ہندنگ چلا جائے لیکن موت کے وقت اس کو یہاں آنا ہی آنا ہے اور یہاں مضبون ہونا ہے اب سوال پیدا ہوا کیا آپ نے کہاں سارے کے سارے مٹریل جنت کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبید مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں ہاں سنو 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 پھر بات 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہا آٹھ مٹے گل سے بنایا جرم مٹے گل کی تو سنو مشت سے بنایا جعفران سے بنایا کافور سے بنایا سنبول سے بنایا پٹی سے بنایا رقحق سے بنایا بائین سے بنایا اور سلک سبیر سے بنایا مرو่ سبحان اللہ آٹھ مٹے گل سے بنایا آٹھ مٹے گل سے کن میں مٹریل سے بنا کھول کون سے مٹریل سے بنا ارے آپ کے پال کون سے مٹریل سے بنے آنسل کون سے مٹریل سے بنے پسینہ کون سے مٹریل سے بنا ارے سنو سنو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو میں نے آٹھ مٹریل سے بنایا اب وہ بات رہے گی کہ سارے کے سارے جنت کے تھے اے اللہ تو نے دنیا میں مدینہ منورہ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے محبوب کو بنانے سے پہلے مرے جنت کا ایک ٹکڑا پہلے دنیا میں میں نے بھیج دیا آلالہ سبحانہ اللہ ٹکڑا میں نے بھیج دیا اور کہو جھبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بنانا ہے تم پہلے ٹکڑا رکھاؤ وہ جنتی کیاری رکھ راؤ اور وہاں سے کھا کے شفا لے کراؤ سبحانہ اللہ مدینے کی مٹی نہیں بلکہ کھا کے شفا ہے کیا ہے کھا کے شفا ہے ارے سنو ابو حریرہ آدی اللہ خسارہ نے شاہد فرماتے ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا رحمت عالم صلوات اللہ علیہ وسلم اور ہم ساتھ میں چر رہے تھے مدینے میں چر رہے تھے دلیوں میں چر رہے تھے ایک آوندی چلی ہوا چلی ارے واہ واہ جھوڑی آیا اور وہیں بولی آیا سارے صحابہ نے اپنے اپنے بدن کو چھپایا اور کسی نے سر کو چھپایا اور کسی نے آنکھ کو چھپایا اور فرمائے یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹی آپ کے آنکھ میں گل جائے میرے آئے گا انشاء اللہ اے عمر سنو ابو بکر سنو یہ مدینے کی مٹی ہے مدینے کی مٹی جس کے بدن پر گر جائے گی جس کے بدن پر لگ جائے گی ارے جہنم کی آج تو کیا بلکہ دعا بھی اللہ حرام کر دے گا یہ مدینے کی خانت شفاہ ہے یہ عمر ہے عمر ایک بائد بھی اندیو ایک بھی ہمیں مدینےide اور پاسہ پلٹے دے پاپ تو ایران وہاں سٹا ہے اور حجرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم مسجد لگے پاسا پلٹے تھے تو ایران کے پاسا کی تنسی ہلتے تھے باستان نے کہا میری کورسی کیوں وہاں سب کا دعاقار آن سنو میری کورسی ہلتے ہیں دیکھو جنہاں بڑے بڑے پاری گوانوں کو بلا دیکھا ہوئی کورس نہیں برابر کمکر ہلتے کیوں ہیں ہم نے سارا دیکھ رہا ہے پھر باستا کو ایسی چوڑی ایک گئی دیکھا ہے کہ ہوں سیدھے سیدھا دیکھتے ہوئی کئی دیکھتے ہوئی ڈوکے اٹھا 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 جائیں گے تمہارے دیکھتے ہوئی کچھ اچھے ڈیادی لیا ہے اور ایک آدمی جا کے کہا ایک مادشاہ سلامت تمہاری کورسی سے لیے ہلتی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم مدی میں منورہ میں وہ پاسہ پلٹ دے تو تمہاری کورسی ہلتی ہے تو سمجھ میں نہیں ہے ایماد سمجھ جاؤ خود ایک دل میں تمہارا جانے رہے سلاح اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا چلاتا چھے مہینے پہلے کالاتا praktاھڑ کالاتا میں دل میں قیدتا دا بلا ہمارا ماملہ ہے تمہیں پڑھیوں پڑھیوں ہماری مامل میں پڑھیوں لے ہوں پڑھیوں کہ ہمیں رہتا لآلہ میں کونچوائی لے سکتا ہوں پڑھیگے تو تمہیں پڑھی تو سکتا ہوں اگر کوئی تین طلاق دے گا تو یہ سجا اور وہ نے وہ پارلمین میں کھڑا پاس پھانے یوں طرح تو تین طلاق ابھی خونے دن پہلے ہمارے گوھر میں ایسا ہوا کہ میاں بی بی کے جگڑا ہوگا برابر تو آدمی کہتا دیکھ باتانے نہ بولی ہو باتانے نہ بولی ہو میرا غصہ آسمان جب آتے گا اور یہاں بہت کبھی ہوتا ہے ہمارے گوھر میں یہ بہت نہ بولی ہو اب آیا تو کہتا ہے سوڑ دیکھیں کہ بانسو دلت میں تین محفوظی بانسو ایلا بلان موڈی کو تین طلاق کے لئے لڑکہ نے آئی دے میں بانسو دیتی ایسی مرحبت موسیقا 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 اسلام مذہب نے عورت کو برخہ بھی رہا کر نعوذ باللہ جنم کیا ہے میں دیکھ رہا تھا تو مولی گرم ہوئے بھی کام چلے نہیں ہیں انہوں کو دہا سمجھانے لائے سمجھانے میں نے سوچا کہ میں بھی میری چینل پر ہوتا میں بھی ہوتا تو میں کہتا کہا 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 کہاں بھولی اسلام مذہب نے عورت کو برخہ بنا کر جلما نہیں کیا بلکہ انصاف کیا ہے انصاف کیا ہے انصاف اور اسلام مذہب نے کوئی انصاف عورتوں کے ساتھ کیا ہے اور میں لگے ہاں کے بات کہہ دوں قرآن پاک میں اسپیشیل سورت کو عورتوں کے لیے اُتری ہے سورے نیسا سورے نیسا ہے نیسا ہے نیسا ہے نیسا ہے سورے نیسا ہے اسپیشیل سورے نیسا اللہ نے اس کی تفسیر تو یا مطبع بات وقت نہیں ہے سورے نیسا اللہ نے عورتوں کے لیے کہاں کہاں ہے کہ منشای ہے اسلام مذہب نے کہاں کہاں بھولا دیئے کہاں رکھیں بھولا سبحان اللہ عورتوں کا وہ مقام ہے وہ درجہ ہے تو اسلام مذہب نے کیا ہے آج کل یہ سب مکل پڑھے رہے ہیں کہ اسلام دھرما نے عورت کو پرکھا پینا ہے اور ہی اُتران تو زرہ مردہ جانا ہے آؤ اسلام مذہب نے عورتوں کو کیسا سوارا ہے ارے یہ ایرنگ لائے ہیں ارے یہ چونیاں لائیں چونیاں اور یہ سیمپل لائی ہے سیمپل اور ناک میں میں پیتارو بریدی کبھنے کے لئے یہ سارا کے سارا اسلام مذہب نے عورت کو سمارا ہے آہ عورت کو جو سمارا ہے خوبصورتی تو بکشی آنے وہ کسی اور مذہب نہیں مذہب نہیں اسلام دھرما آہ عزام دلاللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جھلما نہیں کیا بلکہ برکھا پینا کر انصاف کیا آپ بھولنا جائیوں ہمارے بہتن خوا گئے آپ بھولنا ہمارا کیا کیا انصاف کیا میں اس کو کہتا جواب دیتا انصاف کیسے سنو اگر ایک لڑکی ہے لڑکی جس نے جنس پین پہنائے اور ٹیسٹ پہنائے اور آموت کے بجار میں گھنٹی ہے اور ایک وہ لڑکی ہے جس نے برکھا پہنائے یہ دونوں لڑکی ہے ساتھ میں چلتی ہے ایک تو برکھے والی اور ایک تو ٹیسٹ اور جنس کی پینٹ والی یہ دونوں آموت میں بجار میں چلتی ہے مجھے جرا بتاؤ اگر کوئی یوچہ لپندہ چھڑنے والا ہوگا تو کس کو چھڑے گا ٹیسٹ والی کو چھڑے گا برکھے والی کو نہیں چھڑے وہ اسلام بزمر برکھا پلا کر شیطان کی شرارت سے اور چھڑ کھانے سے ایک حفاظت پہ ڈالنے چھڑنے والے کوئی یہ تھوڑنے ہیں کہ برکھے والی توانے میری ماہیں تو میری بہانیں اور بی بی کمر نہیں ہے کہ گھنگے کے جواں اسلام بزمر عورت برکھا پلا کر انصاف کا بات نہیں ایک مرتبہ آئے رسالات میں جم جمکہ کردہ سیدنا و ندیلنا و شکرینا و حقیبنا مولا و دیوان صلو اللہ سلام علی! بلو سبحان اللہ میں بہت زیادہ دے دو دو رسالی علی باعا دے دو مجھے بہت زیادہ دیو بھائی سارے سننا چاہتے ہیں آؤ میرے اکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار عورتوں سے کیسا کیا اور محبت کیسے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرماتی ہے حضرت عائشہ ایک پر قبائے سے ہوا کہ جنگ میں جانے کی محبت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ساتھ چلتے ہیں فرمائے مریاکہ نے وہ صحابہ آگے چلو تم سارے عادیت قلونہ حضرت عائشہ جی اللہ تعالیٰ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہوگے ہوگے میریاکہ علیہ وسلم میں شہاد ہمائے وائشہ ہو چلو دوڑ لگائیں چلو دوڑ اللہ کا نبی سارے نبیوں کا نبی دوڑ گئے اپنی عورت کے ساتھ بھلے دوڑ لگائے دوڑ کے گئے حضرت عائشہ جیت اللہ کی مدیسیا کریں گے اللہ کی مدی صلی اللہ علیہ وسلم معجیب جی وہ چلو راڑNٰ so elementos اللہ کی مدیسیا جایا اور حضرت عائشہ جب旅 سرrr neuralہ وسلمistas فرما IstJah اللہ کی مدیسیا ہے اللہ کی مدیسیا ہے محبت اور پیار کا پیغام دیا ہے محبت اور پیار ایسا پیار کا پیغام دنیا والوں کو دیا اپنی عورت سے کیسے رہے اپنی عورت سے کیسے بات کر سنو سنو میری آنکھ آنے سنا تو تصریف انشاء کرماتے ہیں تم میں سے اچھا عدنی وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ایک لفظ اور دیکھو فرمائے شریف عدنی وہ میں سے شریف عدنی وہ ہے جو اپنی عورت کے عام حام بلا ہے شریف عدنی وہ ہے جو اپنی عورت کے ہام میں حامل آئے ہر کام مشورے کے بینا نہ کریں تو ہمارے مچھا سکے والے کہیں گے باقو آوات تو ہمیں پہلے شریف عدنی وہ ہے جنب اپنی عورت ہاں میں ہاں ملائے لیکن جائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے تو آپ کو بھی اور آپ کی آئیشہ کو بھی رحمت اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کی اور دعوت آمانے کے لئے گئے جب تک اس نے دعوت آئیشہ کو نہیں دیتی اپنی عورت کو وہاں تک آپ نے دعوت پر لپے دیکھنے ہی تو اپنی عورت کو دعوت میں ساتھ میں لے جانا یہ بھی سنت مصفحہ ہے بلن سمار اللہ بلن سمار اللہ یہ پیار اور محبت اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے کیا بل گئے پیار کیا اور اپنے محبت کی باری آئی تو پیار بھی کیا آئی لار بی ہمارے یہ نریان میں بلندگی بھی دنے وہاں ساں شاہدی ہوتے ہے ملتے بھی بلندگی جاتا تو مطبہopesہ ہوا کہ ساں شاہدی میں میں گیا عرب شاہ بہا کو آفہتیاب بڑھ کر جیسے نیچے اتر تھے تم مندب کو گیرہ لگا رہے تھے میں وہاں اتر تھا تھا تاہی کادی رہتا تھا وہاں سلامہالے کو وہاں سلامہالے کو اللہ تمہارے کو سلامت کریں گے اب آگے جائے اس ٹکسٹر میں رہے تھے باوہ لوگ بھی تھے کچھ مہارات بھی تھے کیونکہ ایک تاسم میں لے ملتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اب پورسی لے میرے سامیت بیٹھا ہوں یوں دیکھا ہوں یوں دیکھا ہوں مگا آوال لب لب کرتا ہے میری لگا اور اس لگا پڑی گا ہوا ہوا ہ ہوا ہوا اور یوں دیکھا ہوا 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 ہوں اس میں لارد لند بتتے والی اے میری بائی بائی عائی گہ ماقلہ میک میں خانجم ہے اس میں خانجم جنہیں بھلیاbabہ بھلیاaben بھلیای س钟 şunu sharing خانجم dont اللہ اس لیے کہ اس کا نکاح ہو جانے کے بعد اس کا نام ہوئے گا ہس بان اس کا نام ہوگا بے گا سکتا روسی ہو جائے تو ابھی گا سکتا روسی ہو جائے تو ابھی گا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قائد دریمہ پڑی تھی قد جاتو من اللہ تحقیق اللہ کی طرف سے آئیں اور دوسری قائد پڑی تھی لقد من اللہ علیہ وسلم منی نئید باعت تہتا اللہ نے اپنے محمود کو مبوض کیا اور اس نے کہا اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بھیجے یہ بھیجے مبوض کیا تک جا کن تمہارے پاس آئے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات پہ پہلے تھے سمندارے ہوتے ہیں تو آتے ہیں اللہ نے کہیں پر بھی ایسا ہے ہی کہا خلق الانسان من صلصالح انسان کی باری آئے تو اس پیدا کیا فلین فولیل انسان و محمد خونک یہ خونک کا لذت انسانوں کے لئے لائے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لئے لائے تو قد جاکم من اللہ اللہ کی طرف سے آئے قد جاکم مرحلان قد جاکم من اللہ امرو و کتاب معلومہ آئے آئے ہیں مبوض کی آئے ہیں اے اللہ اس سے پہلے تھا تو کہا ہاں ہاں میں نے جا خلق الان لفظ استعمال کیا ہے یہ بلندوں کے لئے ہیں یہ بلندوں کو بننا ہے اور میرے محبوب تو بن کر آئے ہیں سبحان اللہ بات سمت بائی بلے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے سارے انبیاء علیہ السلام کو کتنے مٹے میں سے بنا ہے کتنا افساروں سے پیار کیا اور اپنے محبوب کے بارے آئی تو پیار بھی دیا اور لان بھی دیا اور اپنے عورت سے محبوب کرنا شعار کرنا لان کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے رہنا کیسے بیٹھنا یوں فرمایا کہ میہا بی بی دونوں آپس میں محبوب پیار کی باتیں کرتی ہے عورت کرتی ہے اور آدمی کرتا ہے اپنے بی بی کے ساتھ اللہ کے رحمت کا نجول ہوتا ہے سبحان اللہ خان اللہ کیسے رحمت چھوڑھو خان اللہ کیونکہ ماں باپ کو خوشکبری دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت واجید کر دیا سہالی بمہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لڑکیا ہو تو میرے آدھے آلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو لڑکیا ہو چھوٹے سے بڑی طریقی لائے اور اچھی طرح شاہدی کر دیتی اس لڑکیوں کے ماں باپ کو خوشکبری دے دو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت اتا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے پڑی کری کھنایا پھلا اور اچھی طرح شاہدی کر دیتی اس کے ماں باپ کو خوشکبری دے دو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت اتا کرے گا ایس لڑکیاں کے شاہدی پر جنت کو واجیب کر دیا میں دس چھوکریں دے وائی تو ہی جنت کا وائیدہ مرد میں نے پرم پڑی کر دیا چھوکروں کے لئے ہمارے دار کو بھنگلہ بنا دے بھنگلہ 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 بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے شادیاں ہوا دیا کرتے شادیاں کرنے کے بعد پھر بچے کہتے کہ اب بھنگلے روم میں سوستے ہیں بیتروم میں نے منایا ہے تو اچھا بنایا ہے اور مجھے آگل کرتا ہے اگر تھوڑا ٹائم مارکہ تو مجھے اٹھلے پر بلو جو اپنا ٹوائلیک ملکہ ملکہ پڑے نیسکے لئے مجھے اٹھلے پر بنایا ہے مجھے خبر ہوتی کہ مجھے اٹھلے پر تارتے انہیں نا بناتا بس کی تو مجھے خبر ہے یہ جو کونٹر پیسے بس کو بھی چاپ کھانے کے دیکل نہیں ہوتا ہے بس مجھے خبر ہوتی کہ ہوتے کہ اٹھلے پر ہوتے ہو رہے تو میں نے کھانا ہے بہر آخر میں ایسا آتا ہے بہر بھولتائی ہو سوڑا ہے آئے گا ہاں اسی لئے کا مقام بنانا گناہ ہیں مقام بناؤ پڑک چکے لئے لیکن اپنی آخرت میں بھی زندگی میں بھی مکتان بناو آخرت کو بگاڑ کرنے اور کسی کے پیسے باقی ایک آتیم لگو چلتا کہ باوہ ہمیں لوگوں کو پیسے رکھے دیتے ہیں پاچھے نہیں دیتے اچھے نہیں دیتے بھولو ڈاڑیوں گانوں نے دیتے ہم نے کہتا بھولا گرم کیا کرنے ہو جاتا ہے دیتا کیا کرنے دیتا دو پاچھے لیلے کی بات آو ہے نا آرے نہیں دیتے اس کے لیے لیلے کی بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جو پچھے لے جاتے ہیں وہ دیتے ہیں اس کے لیے لیلے دیتے ہیں کہ اب ایسا ریواد ہو گیا کہ مہینہ دو مہینہ نہیں ہوتے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے مہینہ دو مہینہ نہیں ہوتے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مانو دھاوڑنا پیورجو اہنے سیسی ہے چڑھاو سیسی کا دور پیلاو دور سیسی کا تیری سیسی کیسے بوچھوالی تو جس نے بوچھوالی سریٹا سکےہ pensoぎیا کیا مارنے گا اس کے لیے لیلے دیتے ہیں کہ اس کے لیے مہینے نہ دیا کسی مہینہ تو نہیں دیا کلی بوچھوالی سسی کا پیلاو کسی موشں کسی شید کی بوچھوالی عیر گھل انسان سے کتنی محبت مہدرہ کبھی ربکل کریم میں اتنا کریم اتنا کریم پھر بھی تم مجھ سے بات دا جو ہے پچھل کر بات دا جو ہے میرے قریب نہیں آتا میں نے تجھے ہر مول پر سمبھلا ماں کے پیٹ میں تجھے سمبھلا اور ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچائی سمجھنے لیے سمجھو اللہ فرما کہ ہم میرے بندے ہیں ماں کے پیٹ سے جب تُپہار آیا رونے لگا اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے رونے کی ضرورت نہیں تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ اتار کر ہم نے تیری روزی کا بندوبست کر دیا اللہ ارے قریب نہیں تو favorable اللہ اس پر اس پر نگل نہیں لے فرمایا یا سمجھو اللہ ورمہ کی طرف فرما میرے بندے تیرے ہم نے دودھ اتار کر تیری روزی کا بندوبست کر دیا اور سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو سال پونے دو سال تکی دودھ پینے کی قید لیا ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ دو سال یا پونے دو سال پیا اللہ تعالیٰ اس کے ہٹے مجبوط کر دیتا ہے بہان اللہ ہٹے مٹے مٹے لیکن آج جانا دے تو اُرسی پر تھی پہلو تاہتا ہے اُرسی پر تھی پہلو نے بھر جا کہاں اُرسی پر تھی پہلو نے بھر جا کہ اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا کہاں پیاں گیا جو باقی ماں تھا تیرے ہمارے نوائی میں بھائی تیرے ماں کا دودھ پیاں جا دیکھیں میدار میں اللہ نہیں پیاں اس نے بھائیس نے کہاں دولا پیاں اللہ فرماتاں اللہ ربی کر کریم اور میرے پردے میں تنا کریم ہوں پھر بھی تم مجھے سزدہ کرنے کے لیے کہیاں نہیں میں اتنا کریم کہ جب تو چھوٹا تھا گوڑیے میں تھا جولی میں تھا روتا تھا جیت سے مچن جاتا تھا اب تیری دادی آگے بیٹا سو جا تیری ففی آگے بیٹا سو جا تیری کھالا آگے بیٹا سو جا پڑوسن آگے بیٹا سو جا لیکن تو سنبھلتا نہیں تھا اچھا میں تیری ماں آگا تھی اور کہتے بیٹا میں تیری ماں ہوں اللہ خدمت ہے ساری عورتوں کی آواز کو الگ کر کے میں نے تیری ماں کی آواز کی پیچھان کرانے والا تم سوہان اللہ سوہان اللہ باقی ساری عورتوں کی آواز ہٹا کر تیری ماں کی آواز بچپن میں میں تجھے تیری ماں کر رکھیں رب نے کل کریم اور اللہ خدمت میرے بندے میں تنہا کریم وہ اتنا کریم اللہ خدمت مر گیا موت ہوا کے ہوئے پھر بھی میں نے اکیلا نہیں چھوڑا اے اللہ کیا کیا ساروں کے پاس میں نے تجھے گسل دلوایا خبر نہیں کرنا ہے میں نے تجھے گسل دلوایا میں نے تجھے گسل دلوایا اور اللہ خدمت میرے بندے میں نے تجھے نئی تو تو بھی لائی کبھن پنایا ہے میں نے تیرے تو ساروں کا دلوا بنایا ہے اور سورو ہو میرے بندے ساروں کا دل، سرس کو لے کر چلو ایک جہا پر آگے ہڈگہ آگے یا کبرستان کے آگے میتان آگیا میں نے تجھے رکھا اور سنو تم محطہ میں نے ساروں کو تیرے پیچھے کھڑا کر دیا تجھے آگے سلو الرشاہ کوئی بڑھے سے ré합니다 بوکر دیو بت بتر پیچھے 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 گھردیا اور اللہ کی شان بھی دیکھو نہ ہو اللہ کے تصوروں کو میں نے پیچھے کھڑے کھڑے دیا اور تاروں کو کہا عدب سے کھڑے لو اور دنیا میں ایک دستور ہے کہ آدمی کسی نہ کسی کے پاس جاتا ہے بیٹھتا ہے تو گرج کے لیے میں ڈی ایس پی کے پاس جائیں ایس آئی کے پاس جائیں کوئی مالنہ کے پاس جائیں تو گرج کے لیے لیکن اللہ جاتا ہے وہ میرے بندے بگر گرج کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ تیرے لیے شفارش کر رہے ہیں اللہمت فلی اینا بلو بھول اللہ تیرے لیے مانگ رہے ہیں اور وہ بغیر گرج کے پیچھے کھڑے رہے ہیں شاروں کو پیچھے کھڑے رہے ہیں عدب وائل کرتا ہے اس کے لیے مانگو میں نے تیروں تیروں کو سب سے آگے سلایا کسی نے کہا اتنے تک بڑے باوہ آئے عالم آئے پیچھے کھڑے یہ تو کیسا تھا یہ تو گندہ تھا اللہ کہتا ہے بھلے یہ گندہ تھا لیکن آخر تو میرا بندہ تھا خان اللہ خان اللہ میرا بندہ تھا مانگرہ کبھی ربکل کریم اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ہر مول پر سمالا ہر مول پر فی بھی تو مجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں نہیں ہے نا یہ نا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ نے ہر مول پر سمالا بات اصل میں رہے گئے آؤ ایک مطبار کہا ہے رسالت میں جم 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 شریف کا ہے صلاة والسلام علی کے رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے حجرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فریس تو تو اللہ نے نور سے بنایا جناتوں کو آگ سے بنایا فریس تو کو نور سے بنایا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اے اللہ جرائے یہ تو بتا اپنے محبوب کو کس چیز سے بنایا تو اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو میں نے آٹھ مٹے جل سے بنایا اس خارج کے سارے آٹھ مٹے دیں تلکائیے تھے جنت کے مٹے گل اے اللہ اپنے محبوب کو آٹھ مٹے جل سے منائے جان steak یہ کس چیزے بنائے اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے سب سے پہلے پھر محبوب کی معنی بنائی جس میں منایا وہ مٹی سے منایا کھا کے شفاہ سے منایا سبحان اللہ تو مدینہ کی مٹی جہاں اللہ تعالیٰ نے ریاضم جنت جس کو کہا ہے جنت میں ایک ٹوکڑا لاکر رکھا ہے اور اس کو مدینہ کی مٹی نہیں تو سمجھانے کے لئے کہ تو اصل میں وہ کھا کے شفاہ ہے کیا ہے وہ کھا کے شفاہ ہے خاطر شفاہ سے منای میرے محبوب کی بوری بنائی جس میں بنایا آیا وہ دوسرے جو دوسرے آزار دوسرے اجوے کو کس چیز سے بنایا بتا دون اللہ فنماتا اور میرے بندوں سنو میں نے مشکسے بنایا مشکسے وہ کیا بنایا میں نے مشکسے میرے محبوب کے کھون کو بنایا مشکسے کھون کا بنایا آیا اللہ جرائیی کو بتا مشکل سے خون کو بنایا کافور سے کیا بنایا تو اللہ فرماتا ہے کافور سے میرے آتوں کو بنایا مشکل سے بنایا تو اللہ فرماتا ہے جافران سے سنو میرے بندے یہ جنگل کی گھانس ہے جنگل کی گھانس اس میں نے میرے محبوب کے سر کے بال مبارک بنائے اس میں بال مبارک ہے وہ انہوں نے انہوں سے سنگل کے بنایا ہے ہاں ہاں اور اے اللہ اور کیا بنایا تو اللہ فرماتا ہے سنو میرے بندے مشکل سے بنایا جافران سے بنائے کافور سے بنایا مٹی سے بنایا سنگل سے بنایا اور اور جنتی بڑی میں بڑی نہروں کا پانی اللہ نے مانگوایا معیر کا مانگوایا رہیل کا مانگوایا اور سنگل سے بنایا تین نہرے جو جنت میں بڑی سے بڑی نہرے تین ہے اس کا پانی مانگایا اللہ نے فرماتا ہے یہ پانی سے میرے محبوب کے آسو بنائے اللہ اللہ ہوا پانی سے میرے محبوب کا پسیلہ مانگایا یہ جنتی میں سے پانی سے اللہین سے آسو کیا ا چار مٹ 아�م سے بنایا اور ساری کائناہ کا ڈیشان کو چار مٹنع سے بنائے اکسے بنایا پانی سے بنایا هوا سے بنایا اور مٹی سے دے تمہانے سوال پرک Faith for فریسطوں نے کہا اللہ عبادت کے لیے Ran عبادت کے لیے ہام یہ اموٹھنے تو پچھنا دوسرا بناتا ہوں کیونکہ اللہ عنہ خـوقت کروبہ صحق دل پہ لیے اللہ عنہ ہاں ہیں کہا ہی اگر میں صحوں خاطر صاححی کا م��vernہ ہے اللہ فرماظتے ہیں چار مٹریلہ سب ناؤں پانی سے بنا دوں ہوا سے بنا دوں مٹی سے بنا دوں تو فریس تو نے کہا اے اللہ آج چار مٹریل تو آپس میں جیردی ہے ایک ایک ویروڈ میں آگ کے لئے پانی کے بنتی ہیں اللہ بولو تو خریر ہے آج کے لئے پانی کے بنتی نہیں پانی کے ناوا کے بنتی نہیں اے اللہ تو مٹریلہ جیسا لائے یہ دنیاں محرم دائیں گے سیدھے رہ ویرے دینے لوگوں کے دوچپے پھٹوائیں گے اللہ تو ہم مٹھے نائے لیکن سیدھوں نے پھلاک مردی کیا ہماری فرمان در năm چاہے ہیں لیکن سیدھے رہنے سیدھے رہنے نہیں یہاں یہ خوابے رہنے یہ تو لوگوں کے دوچپے پھڑوائیں گے اللہ تو ایسے مٹھے دیل تو اللہ کا جواب تو ساکتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا میں جانتا ہوں یہ میرا بندہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے انسان بنائے دنیا میں بیدہ میں نے ساری خواہشات رکھیں کھانے کی رکھیں پینے کی رکھیں عورت کی خواہش رکھیں ماں کی محبت رکھیں بہن کا پیار رکھیں بچوں کا لار رکھیں دنیا کی کمیں رکھیں یہ ساری خواہشات رکھیں جب میری آزان ہوگی میرا نام آئے گا تو دوڑتے ہوئے ساری خواہشاتوں کو چھوڑ کر مجھے سستہ کریں گے ان کا ایک سستہ تمہارے کروڑوں سستوں پر بھاری ہوگا ان کا ایک سستہ تمہارے کروڑوں سستوں پر بھاری ہوگا ان کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا تمہارے کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر بھاری ہوگا فرسطہ نے کہا اللہ ایسا کیوں اللہ نے کیا وہ فرسطہ سنو میں نے ساری خواہشات رکھ دیتی ہے اس کو چھوڑ کر مجھے سستہ کرتا ہے میں تمہارے تو نہ آنے کا بھی نہیں 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 جوڑے گا بھی نہیں اللہ محبت کیسا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے عالی و اقضاء میرے محبوب کو بنایا اور ان سے لار کیا اے اللہ بھئی کیسا کرتا ہے بولے یہ گھڑی میرے کو ڈی دو میں بولنگا رات میکنے پوری اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو سارے نبیوں سے مینے عالی و اقضاء بنایا اور سنو سنو میرے محبوب کی امت میں نے سب سے عالی و افضل بنایا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے بہترین امت بنایا ہے بہترین بڑی اچھی امت یہ خیر کا لفظ ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل تھا افضل ہم سمجھا تھا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس میں تفضیل ہے یعنی یوں فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی اچھی امت ہے ہی نہیں ناروڑ یا بھائیو ہے بھائی تو خرد امت تو خریف ہے فلان امت سے تھی ہیتار نہیں ہے ارے کتنی اچھی امت لوگا کے ڈھوچکے پھر رہا ہے سوڑی اچھی ارے بولو نے میں سبیت جینا ہوں ساں نے کیسے اللہ فرماتے یہ کہترین امت کیسی میں نے اس امت کو چون چون کر بیجا کال کال نے بیجا ہی نے بیجا ہاں اپنے محبوب کا نام رکھا مصطفیٰ اور علی کا نام رکھا مرتضیٰ اور اس امت کا نام رکھا مجتبا اللہ ہی ہی نے بیجیے ہی ہی نے اپنے بیگن لے رہے جاتے ہیں چھنså رہے جاتے ہیں اپنے بہت ورنہر تو تو بڑے بڑے جulating سائٹ پاک کوئیلے بھئے بھئے سائٹ پاک کچھن لے سائٹ پاک اچھ اچھے چون چون کے لائے گا کوئی اس آئیے سامنے والن کی turbine ہومت کے لائے تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ اوپر سے نیچے سوکن دے گا جاؤ حضرت یحیٰ علیہ السلام پہ امت کو میں جاؤ حضرت سیس علیہ السلام پہ امت کو میں جاؤ جاؤ سبحان اللہ اور مچھاسرے والے میں دوکیا کرا کہ میرے جانس اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی امت میں جانس ہے میں نے چون چون نے بھیجی ہے تال تال نے بھیجی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ہوئی نہیں ہے اس سے والے نہیں ہوئے امت اچھی ہوئی نہیں ہے اچھی ہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرما کہا یہ بروغ دکارِ عالم مجھے اگر نبی بناتا ہے تو ضرورت نہیں ہے رسول بناتا ہے تو ضرورت نہیں ہے اللہ نے برمائے وَوَ مُسَ آَا تُجھے اس کی ضرورت ہے تیری قوهش कہ ہے تیری کمنہ کا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اے بروغ دکارِ عالم میری کمنہ اور میری آرز ہوئی ہے پھر آخری نبی پیدا کرنے والا اس کی امت پہ مجھے بھیج دینا یہ میری کمنہ اور ضرورت ہے خال اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت میں آنے کی تمنہ کری کتنی اچھی اچھی امت یوں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا فرمایا کوئی نبی دننت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا محبوب سب سے پہلے دننت میں نہیں جائے گا اور یوں بھی فرمایا کوئی امت ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امت دنیا میں آئی کوئی امت دننت میں نہیں جائے گی جب تک اللہ کے محبوب کی امت جنة میں نہیں مہان اللہ ایک سعاد میں سوال کر رہے Zurich بہت پہلے بولی آتی امت کی پیچھان کیا ہو لوگ کیسے بیچھانے نہیں دیں یہ مصطفیٰ کی امت تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت جو بیچھانے چاہتے ہیں قرآن کو جلدہ دیکھ لوگ سیمہ ہم بی وجوہ من آتر اس حجور سبحان اللہ سبحان اللہ میری امت نے جو حضور کیے ہیں اور نماز پڑھئے ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا سیمہ ہم بی وجوہ من آتر اس حجور وہ چمکتے ہوئے ہوں گے لوگ پہچھان جائیں گے کہ یہ مصطفیٰ کی امت ایک صحابہ نے سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پچاس کے اولوں میں اکٹھ کھڑا ہے تو پچاس جوہاں کچھ خبار ہونا ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی امت کی امت کی امت کی امت کی امت کی حجرت آدم علیہ السلام کی گمبہ کیتنی تھی ایک سوال تیس فوٹ کی حجرت آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی اور سوال تیس فوٹ کی اللہ تعالیٰ جنب میں خورے بھی دے گا اس کی لمبائی بھی ایک سوال تیس فیض کی ہوگی تو پھر کوئی سوال پوچھے صلوال تیس فوٹ کی دن مبائی بھائی تھی خانر کرنس بھائی تھی ایک مہر بھائی تھی جنب کادور شریف کہایا سلام چل کھڑا دن چل کھڑا دن چل کھڑا دن چل کھڑا سلام علیہ سلام والاقل سلام بہت صلوال ہم باغ چل تھی کھڑا دیے اگر ایک امتی کھڑا ہو رہا اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہوا چھوٹر ہوگا ساڑھی ساچ سو کلومیٹر پر ہندھیرہ ہوگا میرے میں میں فرما دے میرے امت کے چہرے کی چمک ایسی ہوگی کہ وہ ساڑھی ساچ سو کلومیٹر کا ہندھیرہ اتنا چمکے گا ہیلو جان آز تک سائنس نے ساڑھی ساچ سو کلومیٹر دور ہندھیروں کو دور کرنے والا ہیلو جن نہیں بنائے اور انشاءاللہ تاہی آمد تک نہیں بنائے گا یہ امت کے چہرے ایسے چمکیں گے ساڑھی سا سو کلومیٹر ہندھیروں کو دور ہیلو جانے میں تک نہیں بنائے گا اور دوسرے امت ہی پکڑ پکڑ میں کہیں گے کہ جاؤ ہمارا نمبر میرے بار جو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنائے گا ایک بچ کا پانچ مریت ہوا پھر کبھی موقع ملاکہ انشاءاللہ بیانت کریں گے یہ اصل میں یہ اللہ کا کرم ہے اور بجلگوں کا بڑا بڑا کرم ہے کہ جہاں کہیں جاتا ہوں تو لوگ میں نے کہا تو ہمارے جیسا بڑا جیسا ہوں تو کیا کہ پہلے مسید ہے تو تھی نہیں مسید ہے وہ پترے والی ہوتی تھی اور آگے جو آگے جو ہوتا تھا نا وہ گھرس ہوا سہتی تھی اور جہاں پلی ہوتی تھی اور وہ بھی ایسی ماہ اس کی بناتے تھی کمریاں بناتے تھے ایسا ہوتا تھا پہلے تو جہاں پلی لگ کر اندر اکلی کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا پہلے پہلے پڑھانے تو ایک آدمی ڈیل دے کر جانا لگا بلجے لینے جانا لگا مولی صاحب وہاں پاتے ہو بھائی بلجے پیڑھیا تو کہتا ہے وہ مولوی بھوانہ پاتے تو نہیں سمجھتا اس کے لئے پیڑھیا میں سمجھتا ہوں ہاں میرے بھائی ہو آپ کو اخیلی بات کو ہوں گا سبوں میں پریس ہوں گا اللہ اللہ کو سزدہ کرو نماز کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بجے سوڈے میں تشریف لائے چار بچ کر بیس پنچان پہنکالیس تین دیوائے چار بچ کر بیٹایس ملٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور سنو سنو گرمی کے موسم میں تیمپریچر بہت شدید تیمپریچر ہوتا ہے دین میں ہوتا ہے رات میں ہوتا ہے لیکن جب صبح کا وقت آتا ہے اللہ 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 فرماتا ہے او میرے پریس تو اب تیمپریچر کو کم کر دو تیمپریچر کو کم کر دو اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو تمہیں معلوم نہیں یہ وقت میرے محبوب کی ملاز کا وقت ہے اور سبو کے وقت میں ٹھنڈ 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 ہوای آتی ہے نے ہمارے بھئی ہمارے مسلمانوں کو تو آکی ناکی انہوں کو سبو میں آوے 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 نہیں ہے سبو میں تکھتے ہیں ہاں میرے بھائی سبو میں بکھڑے ہو جاؤو نماز پلو نماز اللہ اور میری ماں بہنوں سے بھی آپ نے بجارش ہے آپ بھی سبو میں نماز پلو فریسو میں نماز پلو اور بھائی آپ بھی نماز پلو اور ان تو بھی کو کیا ہوئے گا سبو میں دعوت دعوت ہے یہ سندھل کیوں چڑھاتے ہیں ہاں یہ سندھل مالوں میں سندھل کیا ہے تھوڑا سا کہتے ہیں ہاں یہ سندھل ہے سندھل جو بجرگاہ نے دین پہ بجرگاہ کرام پڑھا سندھل ان چڑھاتے ہیں بہر حاصل اعتراض کرنے والے اعتراض کریں میں کبھی ان کو جواب نہیں ہی تو ہم تو اپڑے اپڑا کرنے کا یہ چھوڑک بھوٹا کریں میں کہہ سندھل ہے سندھل کیا ہے سندھل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں رکھا اور جنت میں دانا اللہ نے نہ کہا تھا کہ نہ ناں کھئی ہو نہ ناں تو ابھی کھائی لیا اب داناں کھائی لیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو کپڑے جنت کی پینے تھے وہ اُتر گیا لباہ بران ہے لباہ اُتر گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شرم کا اپنے بدن کو چھکانے کے لئے جنت کے پتے لگائیں درخت درخت پتے لگائیں اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جانا ہی پڑھے گا کیونکہ تم نے دانا کھایا ہے اور جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے تو کوئی پوچھے گا کہ جنت بھی آدمی ہے تو اللہ بہت پھلا گا جتنا کھا تو ٹوائلٹ نہیں تو جائے گا تو اللہ کہتا ہاں اس کا بھی رسطہ ہے کار لے گا تو جم ہو جائے گا حضرت عادم علیہ السلام کو کہاں تو جو پتے چھپکائے تھے وہ پتے ہوا میں اوڑے اور وہ کوئی اور جگہ نہیں وہ ہندوستان میں پتے پڑے میں مختصر بات کروں وہ پتے اوڑے آپ کے بدن سے ہٹیں اور وہ پڑے وہ ہندوستان میں پڑے مدراز سے لے کر میں اس کا آگے کا نام ہو لیا وہاں سری لنکا میں تو پتہ تھا پڑا مدراز سے لے کر وہ ساری کا ملتی ہے تو مدراز سے لے کر بڑا رست تک کے درمیان میں وہ پتہ گیرا اور سب سے پہلے وہ پتے کا چھوڑ ہوگا تو وہ کوئی اور چھوڑ نہیں تھا وہ کوئی اور روپ نہیں تھا وہ سندل کا روپ تھا ڈیوکٹ 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 ایسی باتیں کرو کہ لوگوں کے ڈھلے پوچھ رہے ہیں یہ ہائی لئے ایسی باتیں کرو کہ لوگوں کے ڈھلے پوچھ رہے ہیں ہاں 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 ہاتھ رہے آدم علیہ السلام کے بدل سے جو پتہ ہٹا اور جو اڑا اور سب سے پہلے پتہ کر دو پتے کا چھوڑ بان رو وہ کوئی اور چھوڑ نہیں تھا وہ سندل تھا سندل اور یہ سندل کو لکڑی کو ہم پیس کر جو لگاتے ہیں سندل چڑھاتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا کا نہیں تھا وہ تھاڑ اور جنت کا تھا اور اس لیے وہ مزار پر لگاتے ہیں ہمارا حقیقہ ہے کہ مزار پر لگاتے ہیں سمجھو کہ وہ تو اللہ کے ولیوں کے جسم کو لگا رہے ہیں اور یہ حضرت عدم علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی چیز ہیں اس لیے ہم سندل کو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے لئے توفیق عطا برمائیں اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں گئے بھول ہو گئی ہو گئی ہو اللہ پیروں کی صدقے میں ماں کی آتا فرمائے دعا دعا دوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم